یہ انسانی حقوق سے بھی جو ہے معورہ اور متصادم ہے لیکن باہر کے جسٹس عمر اطاف علیاء صاحب کیف جسٹس فیصلہ نہ کر سکے جو بھی وجو ہے اور اس کے بعد جو ہے جسٹس قاضی فائز صاحب تشریف لیا ہے سیف جسٹس اور پھر انہوں نے جسٹس سینئر جاج اجاز الاسم صاحب کی سربراہی میں پانچ رکمی بینچ میں ہی وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنا کاروائی دی جنہوں نے ایک دن پوری سماعت کر کے اور فیصلہ کیا جس میں انہوں نے اس کے خلاف تین صوبوں نے اور وفات نے اور ڈیفنس منسٹری نے الہدہ الہدہ اپیلیں کر رکھی تھی ان کو انٹراکوٹ اپیل کہتے ہیں تو اس کے مختلف نمبر لگے ہوئے تھے تو سب ہی نے تقریباً کہا کہ یہ ہمارا پرائیویٹ وکیل جو ہے خاجہار صاحب وہ بحث کر رہی ہے اب ہماری جانت سے یہ ہوا کہ جناب پرائیویٹ وکیل یہ رکھ کیسے سکتی ہے بہت سارے فیصلہ جاتے ہیں خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ موجود ہے کہ یہ نہ صرف سرکاری خزانے کا زیاہ ہے موٹی موٹی فیصل لینا پرائیویٹ وکلا کو سرکاری جو محکمے کے ہیں جبکہ اٹرنی جنرل موجود ہے ایک ایک زفر موج ایک ان کے پاس لشکر ہے ایڈیشنل اٹرنی جنرل کا ڈیپٹی اٹرنی جنرل کا اسٹیننگ کاؤنسل کا پھر ایڈوکیٹ جنرل چاروں سو بکے ہیں اس کے نیچے ایڈیشنل اٹرنی جنرل ہے پر ان کیتنے کیتنے اور بڑی اچھی ان کو تنخواہیں سرکار مجسر کرتی ہے خزانے سے جاتا ہے اور مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ چوٹی کے وکیل رکھے جاتے ہیں میں خود اٹرنی جنرل رہا ہوں مجھے ان چیزوں کا ادراک ہے سردار تارک مسعود صاحب اس بنچ سے اپنے آپ کو الہدہ کر لے اس میں نہ بیٹھیں وہ سربراہ تھے اس بنچ کے تو ان کے یہ لکھا گیا کہ یہ اس ٹرائل کا حصہ سے جو سماعت جس میں اپیل آئی ہے چلے گئے جب نور اپنی بنا تھا جب خازی فائز صاحب گئے انہوں نے ایک نوٹ لکھا کہ یہ جو ملٹری کوٹس کی تشکیل اور آرمی ایٹ کی دفعات کو جو چیلنج کیا گیا ہے یہ پٹیشنز مینٹینیبل ہی نہیں ہے کیونکہ آرٹیکل مانیٹی فورٹ سری میں یہ کوئی فنڈیمنٹل پبلک ایمپورٹنس کی ایسی بات نہیں ہے اگر انڈیویجوال گریبنس ہے تو یہ اپنی نالش کریں تو ان کا ایک فیصلہ اس پر اختلافی نوٹ کی شکل میں موجود تھا جب وہ اس سے الہدہ ہوئے اور آپ دیکھیں کہ جو اپیلیں ہوئیں اس میں پہلا اعتراض ہی ساری صوبوں کا اور وفاق کا یہ تھا کہ یہ مینٹینیبل ہی نہیں تھی سرے سے پٹیشن تو جب ایک جج صاحب خود ایک فیصلہ دے چکے ہوں تو پھر اس کی کے خلاف خود اپیل میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں تو یہ بات کی گئی اور اپساروں نے اس پر اعتراض تو ہوا تھا جوادس خاجہ صاحب کی طرف سے تھی مگر ہم نے میں نے اطلاع لاسن کے وکیل کی حصیت کے سپریم کورٹ بار کے آبل زبیر صاحب نے اعتراض کیا اور دیگر سلمان صفدر صاحب نے اعتراض کیا ہم سب نے جو فکلا سے جن کو ڈیفینڈنٹ بنایا جیا تھا یعنی رسپونڈنٹ بنایا جیا تھا ہم نے ساروں نے اپیل کیا جی پہلے آپ اپنا تو تعین کر لی جئے گا کہ آپ کو بیکشنا بھی ہے کہ نہیں کیونکہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر چھے ججز رہ جاتے ہیں اے سوری پانچ ججز رہ جاتے ہیں تو پانچ ججز تو پانچ ججز کے فیصلے کے خلاف اپیل سر ہی نہیں سکتے لیکن اس کی بھی جج صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے کوئی کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے اس کو جنائے ہاں سکتے ہیں تو باہرکہ انہوں نے یہ کیا لیکن دیکھیں ہم نے یہ بھی اعتراض کیا کہ دیکھیں یہ کوئی باتحت عدالت کے خلاف اپیل نہیں ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہے یہ تو سپریم کورٹ کے ان پانچ ججز کے خلاف ہے ان فیصلے کے خلاف ہے جو آپ کے ہم تولہ ہے کیونکہ ججز سپریم کورٹ کے سبھی برابر ہیں تو ان کا تفصیلی فیصلہ تو آنے دیجئے گا ابھی تو تفصیلی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے تحریر ہی نہیں ہوا ہے مختصر فیصلے پر اپیل نہیں آپ سن سکتے ان کے پتہ تو چلے انہوں نے کیا اس پر استدلال دیا ہے کہ یہ نہیں سن سکتے اور کچھ شکیں جو ہیں آرمی اکٹی ان کو کرا دم کرا دیا ہے وہ آپ کے سامنے ان کے ریزننگ آئی نہیں ہے ان کی دلائل آئے نہیں ہیں ان کی نظائر جو ہیں وہ لکھے نہیں ہیں آپ کے پاس آئے تو اس کا بھی انظار کیجئے لیکن باہر صورت سرکار حاوی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے انہیں کو سننے کے بعد اور تھوڑا سا اس کے بعد انہوں نے بعد میں کچھ دیر مقفہ کرنے کے بعد فیصلہ سنا دیا اور ہمیں تو خیر ایڈبیٹ کی اور ہمیں نوٹس دے دیا ہم تو موجود سے نوٹس ہم نے خیر ایکچپ کرنا ہی تھا لیکن اس فیصلے کو بھی محطن کر دیا اگرچہ یہ کشن ضرور رکھا کہ حتمی فیصلہ نہیں ہو گیا اور اس میں جسٹس مسررت حلالی جو پشاور سے آئی ہوئی ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی اور جو آپ سپریم کورٹ کی جج صاحبہ ہیں انہوں نے ایک صلاف کیا اس سے ایک صلافی ہے سو یہ پانچ ایک کی ریشو سے اس کو جو ہے وہ سٹے دیا گیا میری نظر میں اگر آپ پی ڈی ایم کی تو سارا دیکھتے ہو تو انہوں نے کہا جی چار تین تین دو پانچ نو وہ تو انہوں نے اس پر کیا رکھا میں سمجھتا ہوں یہ جو سٹے دیا گیا ہے یہ موثر نہیں ہے موثر اس لیے نہیں ہے کہ پانچ ججز وہ بھی اسی عدالت کے ہیں جو فیصلہ دے چکے اور چھٹی مسررت حلالی نے بھی انہی کے ساتھ ہم نوائی کی ہے چھے ہو گئے اور یہ پانچ ججز ہیں تو جب چھے ججز ایک طرف ہیں تو پانچ ججز کا فیصلہ کیسے پریویل کرے گا جانے کس طرح یہ خوش ہو رہے ہیں لیکن چونکہ اس وقت بلڈوز کیا جا رہا ہے ہر چیز اور عدالت کے فیصلے نہیں مانے جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر دیکھیں ایک اور پنٹرو بسی ایک اور جو ہے یہ ایک ایشو جو ہے یہ اس کا یقیناً آرائز ہوگا اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بارکر آج کے اب چونکہ یہ اطلاعز آسن صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ سے پٹیشنر کیا سی ہے سلمان راجہ صاحب بھی ساتھ سے تو وہ بھی آج میرے ساتھ ہی مہین سے سپریم کورٹ سے سیدھا ہم یہاں آئے اور آج یہاں کیس لگا ہوا تھا توشہ خانے کا کیس جو ہے اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ کے جاج بشیر صاحب کے پاس بشیر صاحب ماشاءاللہ کافی سال ہاں سال سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے تو شاید ان کو کچھ لوگ کچھ مقتدر حرکوں کو پسند ہے شاید ان کو جو بھی ہے پہلے انہوں نے نماز شریف کو سزا بھی کیا اب وہ اس سزا کو ایک ساری سزا ہی غلط تھی اور وہ تھے ہی بے گنا تو وہ اس کیس میں الحدیدیہ کیس انہوں نے فیصلہ نہیں کیا جس میں اگلے دن سات سال والے کو بری کیا گیا بدکہ دس سال وہ جو تھا اس میں پاک لینڈ والا اس جی ایبن فیلڈ والا ایبن فیلڈ والا کیس فیصلہ بشیر صاحب نہیں کیا تھا جو سزا لی لیکن وقت وقت کی بات ہے آج ایک مختلف وقت ہے اب اس وقت ہم کٹہرے میں اور کل ایک اور ہم نے مذاق دیکھا بلکہ آج ہی دیکھا ہم نے ایک وزیر آزم چالیس سال بعد اس کو انصاف شاید ملنے جا رہا ہو جو الفقار علی بھوٹو صاحب کا وہ بارہ سال کے بعد کیس نکلی جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے جنوری میں چلی گی دوسرے وزیر آزم صاحب کو اس طرح دھڑا دھڑ بیلے مل رہی ہیں اور وہ بے الکل صاف سترے ہو کر وہ جو ہے ماشاءاللہ اپنا چوتھی مرتبہ وزیر آزم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور ایک تیسرے وزیر آزم ہے جو اس وقت آپ کے سامنے اڈیالا جیل میں ماشاءاللہ کیس بھگت رہے ہیں چار مہینے سے یہاں پابہ سلاسل ہیں یہ جانے کب ہمارے ملک میں یہ مذاق ختم ہوگا ہم ریاست کو چلنے بھی دیں گے ملک کو چلنے بھی دیں گے کہ نہیں ہم یہی کیا حال اور حشر کرتے رہیں گے دنیا کا ایک عظیم سیاستدانوں میں اور عظیم سٹیٹس مین میں تھا جس میں پاکستان کو جس نے ایٹم بوم دیا جس نے ہمارے دفاع کو سیسا پلائی دیوار بنا دیا جس نے انیس سو تہتر کا آئین دے کر ہمارا ایک عمرانی ایسا معاہدہ کیا جو پاکستان کی ایک خوشحالی کا تزامن بن سکتا تھا لیکن ہم نے اسے پانسی دے کر ماشاءاللہ اس کو اڑا دیا اور اب ایک ایسا جو ہیں وزیر آزم ہے جس نے ایبسلیوٹلی نو کہا اڈے امریکہ کو دینے پر اور اس کے بعد اسے بھی ڈانلڈ لو کے ہاتھوں میں ہم نے ڈانلڈ لو نے ایک جو پیغام خیر سے بھیجا تھا ہمارے اسد منیر کو وہ کوئی عمران خان کو تو نہیں لیا تھا وہ دینے والوں کو دیا تھا کہ اس کو چلتا کرو عمران خان کو تب تمہیں امریکہ ماف کرے گا اور انہوں نے چلتا کیا عمران خان کو آپ نے دیکھ لیا ڈانلڈ لو کا حکم ظاہر ہے وہ سپر پاور کا حکم وہ تصبر کیا بھوٹو کا ہینڈری کسنگر کا حکم جو ہے تھا کہ ایٹم باوم بنانا بند کرو ورنہ عبرت کا نشان بنائیں گے ہم نے اس کو بھی فانسی لگا کے لہد میں اتار دیا اور اسی طرح اب ہم نے عمران خان کو کیا ہوا ہے کیسے ہماری جورت ہے غلامی ہمارا توک تو گیا ہی نہیں ہے ہمارے سر اور آج جو تھا کاروائی یہاں میں نے یہ سب عرض کیا انہیں کہ دیکھیں بس کر دیں ایک لیمٹ ہوتی ہے آپ ملک کو چلنے دے خدا رہا توشے خانے میں سارے وزیراعظم اور سارے صدور صاحب کا ان کا ذرا ریکارڈ دکھوالے ایک مربجہ قانون چل رہا ہے ایک ذابطہ ہے ایک ذاچہ ہے اس کے رولز کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی تحفہ ملتا ہے سربراہ مملکت کو یا سربراہ ریاست کو وہ آکے وہ ان کا پرنسپل سیکٹری لیتا ہے اس کے پاس نہیں ہوتا وہ خود اٹھائے پھر لا ہوتا ہے وہ پرنسپل سیکٹری جو ہوتا ہے یا ملٹری سیکٹری ہے وہ توشہ خانہ میں ڈپاؤزٹ کرتا ہے توشہ خانہ کا ایک پورا قانون اور نظام ہے اس میں پریزر جو ہے اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں ایویلیویٹ کرتے ہیں قیمت لگواتے ہیں اس کی قیمت لگوانے کے بعد آفر کرتے ہیں کہ جناب وزیراعظم صاحب یا صدر صاحب بتائیے گا کیا آپ کو اس میں سے کوئی چیز پسند ہے تو اتنی قیمت دیجئے گا قانون کے مطابق تو آپ رکھ سکتے ہیں کوئی رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا ہے مجھے بھی کہا گیا یہ کار جو ہے یہ آپ رکھ سکتے ہیں اتنے پیسے دے کے میں نے کہا یار اس سے بے سرکار میرے اپنے گھر میں کھڑی ہوئی ہے وگرنا میں بھی آج بشیر کے پاس جو ہے کہ اس بھگت رہا ہوتا میں نے نہیں لی تھی تو بھار کیا اگر رکھ دی انہوں نے تو نواز شریف نے گاڑی لی نواز شریف تو ماشاء اللہ چونکہ اس وقت وہ بہت دیجئے گاڑی لی نواز شریف